ملکم بھی چینل آج میں آپ کو یہ بہت بیوٹی فل سا سمال سائز کا فروگ بنانا سکھا رہی ہوں یہ تقریباً ایک سال کی بچی کا فروگ ہے اور اس پر میں نے یہ پیکو کروائی ہے یہ بیٹس لگائے ہیں یہ بھی میں آپ کو پورا بیلٹ خود گھر میں بنانا بتاؤں گی یہ ٹوٹل ہر چیز میں آپ کو خود بتاؤں گی اس کے اندر ہم نے ایک لائننگ لگائی ہے اور ایک یہ میرے پاس گھر میں یوٹلائز کیا ہے میں نے اپنا پرانا کپڑا تپٹا وہ میں نے پھلانے کے لیے اس کے اندر لگا دیا اور یہ نیٹ ہے یہ سلک ہے اس میں بھی میں نے پیکو کروانی ہے یہ تقریباً ڈیرھ گز میں یہ فروگ کمپلیٹ ہوا ہے یہ ڈیرھ گز آپ کپڑا لیں گی اور ایک گز آپ لائننگ لیں گی اور یہ میرے پاس ایک ایمبروائیڈری والا کپڑا تھا تو اسے میں نے اپنے گھر میں ہی پڑا ہوا تھا یہ میں نے لگا لیا یہ بیٹس بھی تقریباً سب کے ہی گھروں میں ہوتے ہیں یہ مچھلی کی ڈور ہے اس کو بھی میں نے اس میں یوز کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر فرنس میں آج آپ کو ایک سال کی بچی کا فروگ بنانا سکھاتی ہوں ایک سال کی بچی کے لیے ہمیں چاہیے تقریباً ڈیرھ گز یہ نیٹ یہ باریک نیٹ ہوتی ہے یہ اور تقریباً ایک گز ہمیں لائننگ چاہیے اور کوئی آپ کے پاس گھر میں لیس کا پیس پڑا ہو آپ وہ دکھا سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ کے پاس بچیوی چیز ہو آپ اپنے جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں گھر میں ایکسٹرا انہیں ریسائیکل کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی فینسی کپڑا ہو کوئی اپنی ممہ کی کپڑے میں سے بچا ہوا کپڑا ہو وہ آپ اپنی پیٹی میں یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک جز کپڑا تھا تو میں نے اس میں سے دو ایر لائن امبریلا فریل کٹ کر لی ہیں اور ان کو پی کو کروا لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک جز کپڑے میں سے یہ دو فریل کٹ کر لی ہیں اور ان پر میں نے یہ پی کو کروا لی ہے پورے راؤن پر ایک راؤن میں نے بڑا رکھا ہے ایک راؤن میں نے چھوٹا رکھا ہے اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہو تو آپ اس میں ایک بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ڈیڑھ گز کپڑا لیا تھا تو اس میں میں نے دو راؤن کٹ کر رہے ہیں تیسرا میں آپ کو کٹ کر کے بھی بتاتی ہوں کیونکہ مجھے پی کو کروانا تھا اس لئے میں نے کٹ کر کے پی کو کروا دیا مجھے تقریباً چاہیے لیندھ چودہ انچ ایک سال کی بچی کا تقریباً ہوتا ہے یہ چودہ انچ کا یہ دیکھیں یہ پندرہ لے رہتے ہیں یہ پندرہ انچ اور یہ یہاں سے پندرہ انچ اور یہاں سے پندرہ انچ ہمیں آپ کو بتاتی ہوں یہ پندرہ انچ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کٹ کر کے بلکل ہمیں گول دائرہ کٹ کرنا ہے سرکل کی شیپ میں کٹ کریں گے تو بہت ہی پیارا فراؤگ بنے گا یہ دیکھیں یہ میں نے بلکل گول راؤنڈ کٹ کیا ہے اب میں اوپر کا جو پورشن ہے وہ بلکل چھوٹا سا کٹ کروں گی تاکہ اچھی سی کٹنگ ہو یہ دیکھیں یہ میں نے بہت ہی چھوٹا سا تقریباً مجھے یہ دو انچ کا کٹ لگانا ہے نشان یہ میں دو انچ کا نشان لگا کے یہ کٹ کر دے یہ دیکھیں یہ ہمیں بہت ہی چھوٹا چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہماری پیٹی کی فٹنگ اور فراؤگ کی فٹنگ بہت اچھی آئے اور اس میں چند نہ آئے بلکل بھی یہ اس طرح سے فلیر بن جاتا ہے بہت پیاری سیز میں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اسی طرح یہ جو میں نے راؤنڈ بنوائے سے بزار سے پیکو کروائی تھی اس کو بھی میں آپ کو کٹ کرنا بتاتی ہوں یہ ایک ہے اس کو بھی تقریباً میں دو انچ کا ہی اوپر سے کٹ کروں گی جتنا چھوٹا ہوگا آپ لوگوں کے لئے اتنی ہی آسانی ہوگی اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اگر میری ویڈیو پسند آیا تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ ایک کٹ ہو گیا ہے اسی طرح میں یہ دوسرا بھی کٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے ایک دو اور یہ تین یہ میں نے اب تین کٹنگ کر لی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ سلک کا راؤنڈ پورا کٹنگ کر لیا ہے اندر کی لائننگ آپ اس طرح یہ راؤنڈ کٹنگ کر کے اور یہ اندر کی رائے نہیں فرینڈز ہم یہ تینوں چیزیں ایک ہی سلائی میں جوائنٹ کریں گے یہ میں نے لائننگ لگائی ہے یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور یہ تھرڈ ہے ہم تینوں کو اس طرح گول ایک ہی سلائی میں اس پہ اوپر سلائی لگا لیں گے یہ ون، ٹو اور تھری یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ پورے میں اس پہ سلائی لگا لیں گے تینوں کو جوائنٹ کر کے اور یہ ہماری نیچے کی فرل تیار ہو جائے گی اب میں آپ کو اس کی پیٹی کٹ کر کے بتاتی ہوں یہ میں آپ کا افبار پہ کٹنگ کرنا بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگ نے آپ کو بتائیں تقریباً ہمیں جو شولڈر چاہیے ہوتا ہے وہ ساڑھے چار انچ ایک سال کی بچی کا اور جو ہمیں اس کی لینڈ چاہیے ہوتی ہے موڈوں کی کٹنگ کی وہ بھی تقریباً ساڑھے چار انچ اور اس کا ہمیں جو گلے کی دیپنس چاہیے وہ ایک انچ دو انچ کے قریب جو آپ کو فیل صحیح لگے فرنز یہ میں گلے کی جو چڑائی ہے یہ تقریباً دو انچ لوں گی اور اس کی جو دیپنس ہے وہ بھی میں تقریباً دو انچ ہی لوں گی اور یہ میں اس طرح سے ہی کٹنگ کر دوں گی میں آپ کو اس پر اس لیے کٹ کرنا بتا رہی ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی کٹنگ میں گلتی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اور جو شولڈر ہے اس کا بھی میں تقریباً ساڑھے چار انچ لوں گی یہ اور اس کی جو شولڈر کی جو لمبائی ہے وہ بھی یہ ساڑھے چار انچ ہے اور یہاں سے ہم تھوڑی سی گلائی اس لیے دیں گے تاکہ ہمارا جو فروک میں سائیڈر میں جو فروک کی فرل لگاتے ہیں اور وہ لٹک جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ پیٹی کے اینڈ حصوں پر ذرا سی گلائی والی کٹنگ کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے پاس ایک امروائیڈری لیس پڑی تھی اس کی میں نے پیٹی کٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی کوئی بھی لیس ہو تو آپ یہ لگا لیں یہ میرے پاس ایک لیس پڑی تھی اور یہ یہ ہو گئی ہے اس کی پرنٹ یہ بیک ہے بیک ہمیشہ سینٹر میں سے کٹ کر لی جئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پہنانے میں بچوں کو مشکل نہ ہو پھر یہ ہم اتنا ایکسٹرا لیتے ہیں فرنٹ سے ہم بیک تھوڑا سا ایکسٹرا لیتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً اتنا آپ لوگوں نے ایکسٹرا لینا ہے آپ اس لیس کو فرنٹ والے پیچھ کے ساتھ آپ یہاں پر پوری سلائی لگا کے اس کو پلٹ لیں یہ میں ابھی آپ کو سلائی لگا کے بتاتی ہوں فرنٹ یہ میں نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے پوری اب میں اس کو سیدھا کر کے اس طرح کر کے پلٹ کے دکھاؤں گی فرنٹ یہ بیک ہے بیک پر ہم نے یہاں نیٹ لگا دی ہے اور اس کو سی کر ہم نے پلٹ لیا ہے یہاں پورے میں سلائی لگا کر اس کو پلٹ لیا ہے اور پریس کر لیا ہے یہ فرنٹ اور یہ بیک فرنٹ یہ میں نے پیٹی کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے ساتھ کی جو گھگری ہے وہ لگانا بتاؤں گی یہ میں نے بیک پیس کے ساتھ جوائنٹ کر لی ہے اور یہ فرنٹ اور یہ میں نے کٹ کیا ہے ہاف امبریلا یہ سلیوز میں لگے گا یہاں پر چونے دیتے ہیں ہم اور یہ دیکھیں یہ اس طرح صرف سلیوز میں لگتا ہے یہ ہم لوگوں نے فرنٹ تیار کر لیا ہے اس میں یہ سلیوز بھی لگا دی ہیں اس طرح یہ بہت ہی پیاری خوبصورت لگتی ہے اور اب میں آپ کو اس کی ڈیزائنگ بھی کرنا بتاؤں گی کہ اس کے اوپر ہم کس طرح بیٹس یوز کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ اس طرح سے بیٹس یہ دیکھیں بلکل چھوٹے سائز کے ہیں جو ہم نے یہاں پیکو کروائی تھی اسی طرح کے یہ ہم اور یہاں ایک بیٹس بنانا بھی آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ کو ایک خوبصورت پھولوں کے ساتھ بیٹس بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس کچھ فلاورز ہیں یہ ریڈی میٹ فلاورز ہوتے ہیں یہ اس طرح سے میں یہاں پر لگاؤں گی اور یہ میں نے کچھ جسے کہتے ہیں مچھلی کی ڈور اس میں میں نے اس طرح یہ موٹی گلو گن سے اسٹک کر دیئے میں نے یہ موٹی اور میں آپ کو لگانا سکھاؤں گی یہ بیٹس بنانا کے کس طرح یہ بیٹس تیار ہوتا ہے ان فلاورز کے ساتھ آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت لگے گا آپ لوگوں کو فرنڈز میں آج آپ کو ایک فلاور کا بیٹس بنانا سکھا رہی ہوں یہ مارکٹ میں بہت ایزی مل جاتا ہے ریبن ہے یہ اور یہ فلاورز بھی آپ کو مارکٹ میں بہت ایزی مل جائیں گے یہ بھی بزار میں بڑے بنائے ہوتے ہیں یہ مچھلی کی ڈور ہے اور یہ بھی مارکٹ میں مل جائے گی بس یہ میں نے خود سے بنائے ہیں اس میں بیٹس ڈال کر دور میں اور یہ میں نے خود سے بنائے ہیں یہ بہت ہے اب میں آپ کو ان کے ساتھ یہ سب چیزیں سٹک کرنا سکھاؤں گی کس طرح آپ سٹک کر سکتے ہیں آپ ریبن کا پہلے سینٹر کر لیں اس کے بعد آپ نے جتنے فلاورز سٹارٹ کرنے ہیں آپ وہاں سے سٹارٹ کرنے ہیں اور اب آپ کو انگیر بھی بھائی اس طرح سے بنائے ہیں لیکن آپ کو انگیر بھی بھائی اس طرح بنا سکتے ہیں اور آپ اسی طرح سے یہ بیلٹ بھی بنا سکتے ہیں تقریباً چھے سے سات فلاورز آپ کے اس بیلٹ پہ لگیں گے ایک سال کی بچی کے حساب سے اور اگر آپ بڑے بنائیں گے تو اس کے حساب سے آپ کو زیادہ فلاورز لگانے پڑیں گے میری ویڈیو میں کوئی کمی پیشی ہو تو پلیز مجھے کومنٹ میں بتا دیجئے گا کیا گلتی ہے کیا صحیح ہے آپ لوگوں کی قیمتی رائے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کام اچھا کر رہے ہیں یا گنڈا کر رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ بڑے بنائیں اور کچھ کٹ کر کے یہ دیکھیں یہ کچھ سینٹر میں آپ بیلٹس لگا لیں تو کوئی بلکل کنارے پہ لگا لیں میں آپ کو یہ لگانا بھی بتاتی ہوں آپ اس کے کنارے پہ لگا کے اور آپ اس میں اندر کی طرف کی اسے ہاں گئیں موسیقی ڈیو گن بہت زیادہ جلدی سوپ جاتی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا یہ جلدی سے جلدی آپ اسٹک کر دیں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو ڈیو گن بہت زیادہ جلدی آپ کو مسئلہ نہ ہو ڈیو گن بہت زیادہ جلدی آپ کو ساکتر بگنی میں بہت زیادہ جلدیاب اس کے لئے بیڈز اور یہ سب کچھ لگا لیا ہے میں آپ کو یہ لگا کر دیا ہوں یہ جو اس کا چیک ہے اس چیک پہ میں یہ پر لگاؤں گی ایک چھوڑ کر ایک پر دہجوں میں یہ پر لگا ہے آپ کو کچھ دیا ہوں کریں کریں کچھ بنپ پھرینز ہی دیکھیں یہ میں نے دھاگا نیچے سے نکال لیا ہے اب میں اس میں ایک سوی میں ڈالوں گی اور اس ڈال کریں میں اگلے دو خانوں میں سے گزار ڈھوم گی یہ دیکھیں یہ ریڈی یہ دیکھیں یہاں پہ لگایا اور یہ یہاں پہ بہت ایزی ہے یہ لگانا اس سے آپ کے فروکس بھی بہت خوبصورت بن جائیں گے اور ایک ڈیزائنر لک آئے گی آپ کے فروک میں اگر میرا یہ فروک آپ کو پسند آئے میری ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھرینڈز آپ ڈیزائننگ کرنا چاہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ تین ایریے میں چند دیں صرف تین ایریاز اور یہ باربر سٹائل میں فروک بن جائے گا اس طرح یہاں پہ آپ یہ لگا دیں یہ دیکھیں تو اس سے یہ بہت پیاری لک آئے گی آپ کی پھرینڈز میں اس طرح سے یہ دیکھ لیں یہ آپ چونے بنائیں اور اس کو یہاں پہ ٹانکا دوبارہ لے کر آجیں اور اس کے اوپر آپ گلو گن سے سٹک کرنا چاہیں تو گلو گن سے سٹک کر دیں ورنہ آپ نے اگر فلاور لگانا ہے سووی سے تو آپ سووی سے ہی بھی فلاور لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں اسی طرح یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ اس سے لگانا کیا پھرینڈز یہ دیکھیں یہ میں نے فلاور لگا دیئے ہیں اس کے پھرینڈز یہاں پہ میں نے سٹک کر دیئے ہیں اور یہ یہاں لگا کے یہاں میں نے ٹوٹل بیٹس لگا دیئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیچھے یہ میں نے اس کے ساتھ یہ بیلٹ بان دیا ہے جو میں نے آگے بیلٹ بنایا تھا امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اور میرا یہ فروک پسند آیا ہوگا تھنکس پور وچنگ گوڈ بلیس موسیقی